موڈی سرکار نے دلی کے دو کرون جنتہ کے خلاف ایک کالا دہ دیس پاس کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سبھی راجنیتک دلوں نے اس کا ویروت کرنے کا فیصلہ لیا ہے کانگریس پارٹی نے بھی کل سپس روپ سے کہہ دیا کہ اس کالا دہ دیس کا ویروت کریں گے پارلیمنٹ کے اندر جب راجع سبھا میں یہ آئے گا اور یہ سواگت یوگ کے قدم ہے ہم اس کا سواگت کرتے ہیں کانگریس پارٹی نے اگر کہا ہے کہ وہ اس مددے پر ساتھ رہیں گے اور اس ادھیا دیس کا ویروت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ نشتر روپ سے ان کے سارے سادس موجود رہ کے اس ادھیا دیس کا ویروت کریں گے جب بل کے روپ میں آئے گا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بچا تو نہیں ہے سارے دلوں نے سپسٹ کر دیا کوئی ایسا راجنیتک دل نہیں ہے جو اس بیٹھک میں آ رہا ہے اور جس نے کہا ہوں کہ ہم اس کا ویروت نہیں کریں گے سب نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس کا ویروت کریں گے کم سے کم بھاج پائیوں نے اب یہ سویکار کیا کہ ان کو بھی گڑھ بندن کی ضرورت ہے اکیلے موڈی جی کے چہرے پر اور اکیلے موڈی کے نام پر کرشما کر کے ہر چناؤ نہیں جیتا جا سکتا یہ تو خود RSS نے مان لیا ان کے مکھے پتر نے لکھ کے دیا تو دو گڑھ بندن کے بیچ میں چناؤ ہوگا ایک BJP کا NDA کا گڑھ بندن اور دوسرا گڑھ بندن ان سے چناؤ لڑنے کے لیے بنے گا اب جنتہ کو یہ تیہ کرنا ہے کہ دونوں گڑھ بندنوں میں کون سا گڑھ بندن ان کے لیے اچھا وکلپ دے سکتا ہے اچھا وکلپ دینے کا مطلب ہے کہ کون سا ایسا گڑھ بندن ہے جو مہنگائی سے راحت دے سکتا ہے بے روجگاری سے راحت دے سکتا ہے اسکشا سے راحت دے سکتا ہے علاج کی سواست کی بدحالی سے راحت دے سکتا ہے تو جو جنتہ کے کسانوں کے فصل کا دام دے سکتا ہے کیونکہ نو سال میں تو ہم نے جو انہو کیا وہ بہت ہی پیڑا دائک رہا ساڑھ سات سو کسان شہید ہوئے آج تک ان کے فصل کا دام دھوگنا نہیں کیا گیا جو سوامی ناثن آیوک کی ریپورٹ لاغو کرنے کی بات کہی گئی تھی نہیں کیا گیا اٹھارہ کرون نوکریہ دینے کی بات کہی گئی تھی نہیں کیا گیا دوہجار بائیس پندرہ اغسط تک سب کو پکا مکان دینے کی بات کہی گئی تھی نہیں کیا گیا اس دیس کے اندر مہنگائی کو ختم کرنے کی بات کہی گئی تھی نہیں کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ نئے روجگار کا سرجن نہیں کیا گیا بھارت ماتا کی رکشہ کے لیے جو ہماری سینہ دن رات اپنی جان قربان کر کے بھی دیش کی رکشہ کرتی اس سینہ کو کمجور کرنے کا کام کیا گیا اگنی ویر کے ماتن سے تو یہ سارا جو مددہ ہے لوگ تنتر کا مددہ ہے دیش کے سمویدان کا مددہ ہے سنگھیر دھانچے کا مددہ ہے ان سارے مددوں پر ان سارے وسیوں پر مودی جی کی سرکار نو ورسوں میں پوری طریقے سے فیل ثابت ہوئی ہے ان کا ریجلٹ جیرو ہے اور اس کے خلاف جو گڑ بندن بنے گا وہ دیش کے سامنے ایک نیا سوروک نیا وکلپ لے کے آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر لوگ زیادہ بھروسہ کریں گے ابھی مودی جی نے ستر ہجار کرون کا گھوٹالہ پکڑا تھا بھوپال میں اور تین دن بعد انہیں گھوٹالے باجوں کو مکھ منتری اور منتری بنا دیا کل ابھی ایک گڑ بندن ان لوگوں نے کیا ہے جن کے گھروں پر لوگ بلڈوجر چلا رہے تھے تو اب تو میرے خیال سے داؤد ابراہیم کا بی جے پی میں آنا باقی رہ گیا ہے باقی تو ہر طرح مودی واسنگ پاورڈر جب سے آیا ہے مودی واسنگ پاورڈر کی تو گارنٹی ہے چھوٹکیوں میں سارے داگ دھولے ہتیا کرو لوٹ کرو ڈکیتی کرو بھرستچار کرو سارے داگ مٹائے مودی واسنگ پاورڈر تو بھاج پائیوں کو کم سے کم کچھ بھی بولنے کا عدیقار نہیں ہے کہ کون کس کے ساتھ پوٹو کچھائے گا اور کون کس کے ساتھ چھنا ہو لڑے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ پورے دیس میں بی جے پی ایکسپوز ہوئی ہے بری طریقے سے اس کی اصلیت کو لوگ جان پائیں ہیں کہ ان کی کتنی اور کرنی میں جمین آسمان کا یہ بھاج پائی جتنے بھی ہیں جتنے لوگوں کو ووٹ دیا ہے ڈلی کی جنتہ نے ساتوں سانسدوں سے حساب مانگنا چاہیے اور میں تو بہت حیران ہوں کہ دلی کو ڈبانے کے پکش میں مین اچھی لیکھی جی کھڑی ہیں سارے کے سارے سانسد اپنے مو پہ پٹی باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے تو پرمار سہید بتایا نا کہ نو سے تیرہ تاریخ تک ایسٹن اور ویسٹن کینال میں جان بوچ کر پانی نہیں چھوڑا گیا چھے دنوں تک دلی میں بارش نہیں ہوئی باوجود اس کے ایک طرفہ دلی میں پانی چھوڑ کر گہری ساجس کے تحت کیندر سرکار موڈی سرکار اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے دلی کو ڈبایا یہ تو میں پوری جمع داری اور آکڑوں کے ساتھ کہہ رہا ہوں لاک سیٹ چیک کر لیجئے اور جب ہم نے یہ مدہ اٹھایا اس کے بعد ایسٹن کینال میں بھی پانی چلا گیا اور ویسٹن کینال میں بھی چلا گیا کیسے چلا گیا بھائی کیسے چلا گیا جب ہم لوگوں نے ویسے اٹھایا اب آپ دیکھئے لگاتار جلستر نیچے جا رہا ہے کیسے جا رہا ہے تو یہ یہ سوال ہے کہ آپ لوگوں نے دلی سے دسمانی ٹھان رکھی ہے دلی کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں ارے بھائی تینوں دیساؤں میں اگر پانی آپ ڈالتے تو نشت روپ سے نہ اترپدیس کا نقصان ہوتا نہ ہریانہ کا ہوتا نہ دلی کا ہوتا لیکن اپنی راجنیتک دربہونا کے کاران آپ نے من میں ٹھان لیا کہ سارا پانی دلی کی طرف چھوڑ دو بھلے ہی دلی ڈوب جائے بھلے ہی دلی برباد ہو جائے اور ساتوں کے ساتوں سانسد اس کام میں کھڑے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ ان کے لئے پارٹی مہتکون ہے دلی کے دو کرون لوگ مہتکون نہیں ہیں کیوں نہیں سوال پوچھتے یہ لوگ